فرمایے میرے صحابہ جس وقت نماز پڑھو تشہد اندر بیٹھو سلام پھیر انتو پہلے دوالا کلو پنگیا کرو اللہم انی ظلم تو نفسی ظلمن کسیرام وَلَا يَغْفِرُ الزُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ إِنْدِكَ وَرْحَمْنِ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمِ اللہ کو لو دعا کرو کہ اللہ میں گنامہ نب ریا ہویا گنامہ دے اندر لتھریا ہویا گنامہ دی دل دل دے اندر پھنسیا ہویا ہے اللہ میں نو گنامہ تو پاک کر دے ہو اللہ جی میں نو گنامہ تو صاف کر دے ہو تے اللہ دے سامنے آ کر کے گڑ گڑایا کر اللہ دے سامنے سویا کر اور آنکھیں آ کر موافیاں دے کلم آج پھیر اللہ سونے آ موافیاں دے کلم آج پھیر اللہ سونے آ گلے پسند تے نوٹے رے اللہ سونے آ معافیاں دے کلمہ جو پیرے اللہ سونے آم گلے پسند تینوں تیرے اللہ سونے آم تیریاں عطاواں اگے میریاں خطاواں کی اللہ جی تیری رحمت بڑی وسیعے اللہ جی تیری رحمت بڑی وسیعے میرے گناہ تھوڑے جنے اللہ میرے گناہ وانوں اپنی رحمت نال تو دے اپنی رحمت دے پانی دے نال صاف کر دے اللہ دے سامنے آ کر کے آکھے آ کر تیریاں عطاواں اگے میریاں خطاواں کی تنہ دے مقابلے چسے رہ اللہ سونے آم گن گن دساں کی خطاواں اللہ سونے آم مچ گیا میتھو ہنے رہ اللہ سونے آم چنگا ہاں یا مندہ آم آخر تیرا بندہ آم چنگا ہاں یا مندہ آم آخر تیرا بندہ آم آندے آندے ہوئی میں تھوں دیر اللہ سونے آم اندیریاں دے اندر رادی طریقی دے اندر جس وقت اٹھ کے توئی انداز پنائیں گا اللہ قرآن دے اندر ایسے بندیاں دا تذکرہ فرمان دے نے فرمایا فرمایا تَتَجَافَ جُنُوبُهُمْ انِ الْمَزَاجِعِ یَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَتَمَارِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ فرمایا میرے بندے جیس وقت گناہ ہو جاندہ ہے جیس وقت جرم ہو جاندہ ہے فرمایا فیروہ لمی تانکے نہیں سوندے بے فکر ہو کے نہیں سو جایا کر دے فرمایا رات دے اندیرے دے اندر اٹھ کے مسلح وشاہ کے میرے سامنے انسو بہانہ شروع کر دے دے نے اللہ فرما دے نے میرے بندیاں دی پہچانے میرے نیک بندیاں دی پہچانے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل دے تین بندیاں دا تذکرہ بخاری شریف دے اندر موجود ہے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے نے کسے سفر تے جا رہے نے راستے دے اندر توفان آ جاندہ ایک غار دے اندر داخل ہو گئے پہاڑ دی چوٹی تو پتھر گریا فرمایا آ کر کے اس غار دے مودے اندر مودے اگلہ گیا ہے رستہ بند ہو گیا ہے ایک غار دے اندر قید ہو جاندے نے بڑی کوشش کر دے فرمایا غار چون نکل نہیں سکتے پریشان ہو کے نا امید ہو کے بیٹھ گئے اس بار دی امید لا کے بیٹھ گئے کہ ہون ساڑی کوئی تھے سنن والا نہیں کوئی مدد واسطے ہون والا نہیں ہون تسانوئی تھے موت ہی آسک دیئے آکھالی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے نے انہا چو ایک مشورہ دندہ ہے یار چلو آج اپنیاں اپنیاں نیکیاں جڑیاں خالی سطن اللہ واسطے کیتیاں نے اپنے اپنے جرم جڑے اللہ تو ڈھر دیا ہویاں تسی چھڑ دیتے اپنے اپنے گناہ جڑے اللہ تو ڈھر دیا ہویاں تسی چھڑ کر دیتے اج اونا دا واسطہ پا کے اللہ کو لو دعاواتے کرو ہو سکتے اللہ سانوئی اس مسیبت تو نجات دے دے ہوئے آکھالی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میتے بخاری شریف دے اندر پڑے ہیں اندے چو ایک بندہ ایسا ہے جڑا اللہ دے سامنے انجھ کر کے ہاتھو اٹھا لندہ ہے کہندہ اللہ جی تسی جان دے ہو میری عزیزہ رشتہ دار بڑی خوبصورت بڑی نوجوان اللہ جی میں او دے بارے میرے خیالات برے ہو جان دے نے میری سوچ گندی پیدا ہو جان دی ہے اللہ جی میرے کلوں ایک دن پیسے ادار منگنواستے ہائی میں شرط لگا دیتی جس وقت تک میرے نال مو کالا نہیں کریں گی میری خواہش نو پورا نہیں کریں گی اس وقت تک میں تینوں پیسے ادار نہیں دوانگا دوانگا آقا علی صلاط اور صلاط فرمان دینے ہو واپس پلٹ جان دی ہے اللہ والی نیک عورت چھوٹے چھوٹے بچے پوکھ دینال برا حال روئی جا رہے نے ماں کلوں برداشت نہیں ہویا پھر ادھے کل آ جان دی ہے چچا زاد بھائی ہے کہندی اللہ والیہ میرے تھے تھوڑا جا ترستے کھانا میرے چھوٹے چھوٹے بچے روئی جا رہے نے میرے کلوں برداشت نہیں ہندہ میں نو تھوڑے جا پیسے کرز دے دے ادھار دے دے فرمان دیئے میں تینوں واپس لٹا دے ماں گا پھر ایک کوئی گل کر دے کہ میری جس وقت تک خواہش پورا نہیں کریں گی اس وقت تک میں تینوں کرز نہیں دے گا آقا علی صلاط اور صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے اے عورت آپ نے روندے ہو اے بچے آنوے گھنا کر نواز دے امادہ ہو جان دیئے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے ٹائم تے ہو گیا رات دے اندھیر آئے باندھ کمرے نے کوئی دیکھن والا نہیں ہے فرمایا گناہ کر نواز دے تیار ہو جان دینے اے مو کالا کر نواز دے تیار ہو گیا فرمایا اور اثر اثر کم بن لگ بھی اس نوکن دی اللہ دے بھندیا اللہ کلو جل جا کل کھیام دے دین اللہ دی دھالے دندر کی جواب دیں گا آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے وہ اس عورت دے اس خوف دے دھرنوں دیکھ کے حیران ہو گیا کہ یار میں کیسا بد وقت تھا ساری زندگی گناہ کی تے کدی میرے دل دے اندر اللہ دا خوف پیدا نہیں ہویا اور ایک ایسی نیک عورت حجے گناہ کیتا بھی نہیں حجے برائی کیتی بھی نہیں حجے مو کالا کیتا بھی نہیں پھر بھی اللہ کلو انہا ڈھری جان دیئے کہ اگر اللہ نے قیامت والے دین پوچھ لیا تے اللہ انہوں کی جواب دے مانگے آقا علی صلات و السلام فرمان دینے اے روئی جا رہے ہیں نا لے اللہ کلو دعا ماں کری جا رہے ہیں اللہ میں اس وقت انہوں مواف کر دیتا ہے میں گناہ تو توبہ کر لی اور ساری زندگی واسطے توبہ کر لی آقا اللہ میں انہوں بھی مواف کر دیتا ہے تے انہوں دیتے ہوئے پیسے بھی مواف کر دیتے ہیں اللہ اگر میں اے عمل اے نیکی اے گناہ تے تو ڈر دیا ہویا چھڑے آر اللہ ساں نو اس مصیبت تو نجات دے دے آقا علی صلات و السلام فرمان دینے اللہ اوزی اس نیکی نو قبول کر کے اللہ اوزی اس دعا نو قبول کر کے انہوں نو غار دیں انہوں نجات آتا کر دینے یا رو اللہ دے دھرتے آکے منگو تے سینہ اللہ کلو آکے دعا ماں تے کرو سینہ اللہ کلو آکے التجام تے کرو نا اللہ کلو آکے دعا ماں تے کرو نا تے آکھیا کر تو وحدہ تو واحد لا شریک اللہ تو بے پرواہ ہے ٹھیک اللہ تو واحد لا شریک اللہ تو بے پرواہ ہے ٹھیک اللہ تو آل اولادوں پاک اللہ تیرا ماں پیو نا کوئی ساک اللہ تو چل دے پانی پانی روک دیتے تو باری پر بطے ٹھوک دیتے ٹھوک دیتے میں حامد محمود اللہ میں ساجد لا شریک اللہ مستطاعت و ما توفیق اللہ باللہ لہیت و قلت علیم